کیا کہا ہے تم نے آلیا بھاوی سے کیا مطلب میں نے تو ان سے کچھ بھی نہیں کہا کیا ہوا ہے چھوڑ مت بولو آپ دیکھے جانتی ہوئے کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں کیا غلط فہمی ہے کیا بددوانی ہے مجھے بتاؤ میں کلیر کرتا ہوں کبھی غصہ کیوں ہو رہے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا کیا ہوا ہے تمہارے لیے یہ سمجھ لینا کافی ہے کہ آلیا بھاوی میرے لیے ماں جیسی ہیں انہوں نے ہمارا رشتہ بہت محبت سے تہتی ہے اس لیے میں تم سے بھی یہی ایک سمجھ کرتا ہوں کہ تم اس رشتے کو دل سے قبول کرو اچھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے نزدیک رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں نے اس رشتے کو کوئی عزت نہیں دیا کیونکہ تم بلا بجا دوسروں سے باتیں ڈسکس کر رہی ہو جسے آلیا بھاوی کو بہت دکھ ہوئے اور میں یہ پرداشت نہیں کر سکتا کیا ہوگی اخت اخیر اس کو آلیا اٹھ کانپس کا محبہ میں کیسے سنجھوں آلیا آلیا میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کی آپ کو ضرور کو غلط پہمی بھی یا پر انہوں نے آپ کے کان بھر کے بیج دیا ہے تبان سنبھال کے بعد تو رو خلق یہ تو آج میں آلیا بھاوی زیادر نہ پوچھتا تو آج بھی نہ بتاتی تو باری ارکتوں پر آج بھی بڑھتا ڈال دیتی کبیر کہا ہو گیا تمہیں تم کیوں تھی وہیں پر ہو رہے ہو آپ کو تو بہت خوشی ہو رہی ہوگی بہت سکون مل رہو گا ہمیں یوں لڑتا جھگڑتا دیکھ کر نہیں فلا میں ایسا تو سوچ بھی نہیں سکتی جھوٹ مان بولے میں نے آپ سے کیا کہہ دیا بتائیں کبیر کو جھوٹ کیوں بول رہی ہیں آپ ترک تبھی اس سے بات کرو تم میرے ہی سامنے آلیا بھاوی کو مجرم ٹھہرا رہی ہو معافی مامو انسے معافی مانگو جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو کس بات کی معافی میں معافی نہیں مانگوں گی چھا کبیر اب تم ہی چپ ہو جاؤ مجھے کسی معافی کی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے تم ختم کرو بھا سبیں جھگڑا بھابی یہ اپنی حرکت کی معافی مانگے کی اور یہ میرا حکم ہے اچھا ٹھیک ہے اگر میرے معافی مانگنے سے ان کا قد اونچہ ہو جاتے تو میں معافی مانگ میں اندہ خیال رکھوں گی کہ آپ کو میری کسی بات سے تکلیف نہ ہو پھر یہ زبردستی کی معافی تھی نہ انصافی کیا اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کبیر وہ بچارے برا مان گئی ہے اب جاؤ جا کر جا کر اسے مناو دیکھو پیس بھابی اب مزید کچھ برا نہ ہو اس لئے آج جو کچھ ہوا بڑھ ٹھیک ہوا آپ ریلیکس رہے اب فلک یہ جان گئی ہے کہ میرے لئے اس گھر میں آپ کیا ہیں موسیقی موسیقی